ایس سیوہ کے مہاں کم بندر آجا مرد باتے ہوڑی میدے اندر بھی بارش کے اندر بھی آپ سیوہ پر پاس دے پجے ہو ایس سنگتان دا پیار ہے اس پاونت میں تر تحاس دے نار ایس سنگتان دا پیار ہے اس پاونت میں تر اس تھان دے نار ایس سنگتان دا پیار ہے اس پاونت میں تر تحاس دے نار شیری گروہ گوبین سنگھ مہارات یہ چندہ دے نار ایس سنگتان دا پیار ہے ساڑے میر ہر پیسندی جنگی ہونا دے نار سو آپ ساریاں سنگتان بار چڑھ کے سیوہ دے مہاں کم بندر بجے ہو سو لگا تار کنٹینو جو سیوہ آپ کی نبارے ہو ستھوڑا کی دے تر سد کا تے داس ممی شبد ویکھڑے آسی تے گروہ امر داس مہارات جی تے بیانت شبد سامنے آئے جتے مہارات نے تان شریف امر دا پیسر پادشاہ جنہ کے بارہ ساتھ شریف امر دیو مہارات جیتے گردے گاگردوں کے سیوہ کی تھی اُتھے مہارات جتے بانی بچ سانو پردیش کردے میں بھی سکھو دنیا دے لوگ کو سنسار بچ جڑا سیوہ کرنے پڑا ہے وہ کلا اپنا اُدھارنی کردہ جڑا سیوہ کردہ ہے تان من تان دے گا اور اپنا ہی اُدھارنی وہ اپنے پروارتہ میں اُدھار کردہ ہے ایک گروہ امر داس مہارات جیتے تان شریف امر داس مہارات جیتے ہیں تان شریف امر داس مہارات جیتے ہیں گروہ سیوہ کے سب اُدھارے ہیں ساندھو جو نے اپنے اپنے ایک دی گلنے کی تھی پروارتی گلنے کی تھی بھی سارے پروارتہ مہارات جیتے ہیں گروہ امر داس جیتے ہیں گروہ امر داس جیتے ہیں مہارات جیتے ہیں گروہ امر داس مہارات جیتے ہیں گروہ امر داس مہارات جیتے ہیں گروہ شیوہ تپا سر تپسار جی میں بندہ پر ماتمہ دی نظر بچے مہارات جیتے ہیں گروہ امر داس جیتے ہیں گروہ امر داس جیتے ہیں مہارات جیتے ہیں گروہ شیوہ تپا سر تپسار جیتے ہیں گروہ شیوہ تپا سر تپسار جیتے ہیں سو آؤ بڑے بڑے پہ آگا ہم سارے آپ سنکتہ ساتون مہارات جیتے پاون کو اکر دار اوپر گروہ نارک شیخ جیتے پاون اس تھان اوپر آج پاون شروع سیخ دی جو شیوہ دا مہاکم گار کرنگا چل رہا ہے آج باز کر کے کن سکتہ پہنچ نہیں شکیاں سو ہتھ جوڑ کے سلطان جرنال جبینٹی ہے داس ولو بھی آتے سستان دے سمجھے پربند ولو سردار ہرپے سنگی بلولی میمبر انہ ولو بھی بینٹی ہے جدو تاکہ شیوہ دا مہاکم شمپورن نہیں ہو جاندہ ادھو تک آپ بھی اوڑے تے اپنے پروارانوں ملے کے آپاں سارے آنے ہونے آپاں سارے آنے ڈالے ہو کے اے ساری سیوہ کرنی ہے سوہو بڑے بڑے پا آگ ہن اس سیوہ دے مہاکم مندر سانو سارے آنو جڑندہ سپا آگ سما پراپتو ہے پگت قبیر سیب جیدہ ایک پاونکویتر شبد اوہ آپ جینا سانجا کیتا ہے یکن کرانگے اس پاونکویتر شبدی وچار آپ ساریاں سمتہ دینا سانجی کر سکیئے امر طویلے آج اس پاونکویتر شبدی وچار گردوارا ناڈا سے بکھی بھی آج کیتی ہے جو لڑی بار کا تھا گردوارا ناڈا سے چل رہی ہے تے والد پنجابی ٹی وی دے اوپر جو لائب ٹیلی کاسٹ جو ہندہ ہے شریف ناڈا سہر دی ترکی تو شویرے سوار تین مجھے تو لے کے شویر دے آٹھ مجھے تک ساتھ دو آٹھ مجھے جو کتھا گروبانی دی کی وچار دی ہے ترینٹ کانٹرییاں دے وچ دیشہ دے وچ جو کی لائب ٹھو پروگرام چلدہ ہے شریف ناڈا سہر دی ترتی کو دشم پاتشاہ تانشری گروہ گووین سنگھ محرات جنہ دی پابند جو شرمشو پراپت ترتی ہے وہ بھی تے اُتھے وہ سستانتوں حریانہ سکھ اردوارہ منیجمنٹ کمیٹی دے اوپر آلے صدقہ آپ سکتا بھی اسی صدقہ سو ایک بٹا جڑا ہے ایک فرم تیار کیتا لائب ٹیلی کاسٹ ٹی وی دے اوپر ترینٹ دیشہ دے وچہ آپ جی کے ور ڈیش ٹاٹا سکائیں آپ جی سارے جو چہنہ دیوٹے اپنے کرا دے وچہ آمن تبیلے سات تو آٹھ مجھے جو ہے شریف ناڈا سہمتوں ورد پنجابی ٹی وی ایس اوپر آپ جی کتھا دا ناد مان سکتے سو آؤ ویچارسی کی ہور شبد اوپر پر ساتھ قرآن جی نے ترش کیتا آپ سمت دکش کیسے پاون شدتے آپ سنگتان دین ویچار سنجی کریے جتنی بھی شریر ساتھ قرآن جی چرنا بیچ اس پاون اسثان پر آپ کی سیوہ کرن واسطے جڑے ہو سارے سنگت کپسو اسیس کوئی بھی سنگت وانجی نہ رہے ساری سنگت جتے جتے بھی آواز سن رہی ہے جتے جتے بھی کسے نے آواز پہنچ رہی ہے سارے رل کے فتح پروان کرو کوئی بھی رسنا مانجی نہ رہے گل کے فتح پروان کرو دیاکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے اے پاون کمیتر شبد پگت قبیل سہیب جی دی رسنا تو چارن کیتا ہویا تانشری گروہ رہ سہیب جی دی پاون بانی اندر تین سو ٹھتی آگدے اتے شبائی مانے پگت قبیل سہیب جی نے بڑے پیارے بچن میں پگت قبیل سہیب جی آخدے نے لاکھ چوراسی جی جون میں پرمت ناندبو تھرکو ہے یہ اگلی پگتی پگت ہیت عبطار یوں ہے پاہ وڑو بپرا کو پرک قبیل سہیب جی نرگل پگتی دی اپاستہ سامن ہے دو سنوک نے ایک ہے نرگل ایک ہے سرم اس پر میشورد کہ پرک قبیل سہیب جی آخدے نے ہی پڑھاری جی اسی نرگل پگتی دی اپاستہ سامن ہے تے پگت قبیل سہیب جی تسی آخدے نے کہہ دے تسی آخدے ہو لاکھ چوراسی جی جون میں پاہ جی جون میں دا اخری عرق ہے جیوان دیاں دینہ میں چکتے تسی آخدےوں کی چلاسی لٹھ دینہ دے وچوں پٹکن تو باہد پرمت نند تو تھاکو لے جڑے نند جینے نہ ایک پرمدیاں پرمدیاں پاہ پٹکنیاں پٹکنیاں تھاک لے ہار کے ہم جو پرمت ہیت عبطار یوں ہے پاہ بھڑو بپرا کو لے تے پشی آخدے ہو جدو نند جی چلاسی لٹھ جمناں پٹکن تو باہد جدو انہوں نے منوکھا جیوان پرابت ہویا تے اسے منوکھا جیوان میں پڑتی کی تے شمرن کی تا اس پڑتی دی بدولت اور ماتماں خوش ہویا تے پرماتماں نے نند جی لے کارجنم لے پاہ بھڑو بپرا کو تیسے بپرا پاہ بچارہ اس بچارے کے بڑے پاہ جا کے نند جی لے انہوں نے کارجنم جی نے اتار لیا کارجنم جی کا اتار ہویا ایک اسی آگ دے ہو تے پاہ کبیر صاحب جی کہنے اچھا ٹھیک ہے اس گرم ماتا دینا بھی پرماتماں نے اتار دے آپ نند جی لے کارجنم جی پھر میں نے انہوں نے سیجادہ جواب دے ہو میرا سوار ہے تُو جو کہتا ہو نند کو نندن نند سو نندن کارکو ہے تُو سی آگ دے ہو کہ جڑے شریفیشن جی لے یہ نند جی لے کتا ہے جڑے نند جی لے ایک قوم ہے ایک گھوٹا ہوتی ہے گوالا نہیں گوالا جناس یہ کربلی کا نام ہے آپ کی شاہدے ہیں آپ کی شاہدے ہیں